بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج آپ کے لئے بہت شاندار مزے دار سا بریک فاسٹ کی ریسپی لے کے ہوں جس کو دیکھ لینے کے بعد آپ کے برائیڈے اندر سے گیلے نہیں رہیں گے اور انڈے کی سمیل بھی نہیں آئے گی اور ریسپی کو آپ نے دیان سے دیکھ لینا ہے اس میں کونسی ٹپس کونسی ٹرکس ہیں سب ہی چیزیں آپ سے شیئر کریں گے تو ادھر ہم نے ایک بال میں دو انڈے ایڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں اور ان کو ہم نے اچھے سے ایک چمچ سے پھینٹ لینا ہے اور جب ہم اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ شوگر پورڈر اگر آپ کے پاس شوگر پورڈر نہیں ہے تو آپ گر میں جو چینی ہوتی ہے اس کو بھی پیس کے گرینڈر میں تو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ تو دودھ میں نے تین سے چار چمچ لیا ہے یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس میں ایک چٹکی ہم نے نمکہ ایڈ کرنا ہے ٹیسٹ کو سٹیبل کرنے کے لئے تو ان سب چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا یہ دیکھیں اور ان کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی ایک پیارا سا کلر لائٹ سا ہو جائے گا تو دوستو چینل پر نیو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو چھی لگے تو اس کو لائک کیجئے دوستو کو ساتھ شیئر کیجئے تو دیکھیں اچھے سے میں نے اس کو پھینٹ لیا ابھی ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بریڈ کو اس میں ڈپ کرنے میں آسانی ہو جائے گی اس لئے ہم نے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیا تو ابھی ہم ایک بریڈ کا سلائس اٹھائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں طرف سے ہم نے اس کو ڈپ کر لینا اچھے سے لگا لینا ہے تو پھر ہم ادھر ایک پین لیں گے اس میں ہم نے ایک چمچ کوکنگ آئل کا ڈال اس کو ہلکی آنچ پہ گرم کریں گے تھوڑا سا اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بریڈ کا سلائس اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے ادھر سے ایک سائیڈ سے تقریباً دو سے تین منٹ ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں ایک چمچ لینی ہے اور اس کی سائیڈ کو چینج کر لینا ہے اور ادھر سے بھی ہم نے دو سے تین منٹ اس کو فرائی کرنا ہے ہلکی آنچ پہ کیونکہ جب بھی ہم نے اس کو تیز آنچ پر فرائی کر لیا تو یہ اوپر سے تو کرسپی ہو جائیں گے لیکن اندر سے یہ گیلے رہ جائیں گے پکیں گے نہیں تو پھر آنڈے کی سمیل بھی آئے گی اور اس کا مزا نہیں آئے گا تو اس کو جب بھی آپ نے فرائی کرنا ہے اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ہلکا ہلکا دبانا ہے چمچ سے تاکہ یہ سارا اچھے سے فرائی ہو جائے تو یہ اندر سے کچھا نہ رہے تو اس کی سمیل بھی نہیں آئے گی تو اسی طریقے سے ہم نے سارے جو بریڈ کے سلائسیں کو فرائی کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو سارے فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار بہت ہی مزدار سا بریک فاسٹ ہمارا بن کے ریڈی ہے ابھی ہم آپ کو ایک شوری سے کاٹ کے دکھاتے ہیں اس کی ایک سلائس کی اندر سے کلہ تو نہیں ہے اور اندر سے یہ کچھا نہیں ہے تو بہت ہی شاندار سی یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے اگر ریسپی پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر انہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی کے ساتھ حسان علی کو دے جازت دباؤں میں یا رکھئے دے صرف پیار اللہ حافظ